صدر ٹرمپ کا اقوائے متحدہ سے خطاب جہاں امریکہ کے عالمی منظرنامے پر بدلتے ہوئے کردار کی جانب اشارہ ہے وہیں خود یہ اقوائے متحدہ کی افادیت اور اس کے اثر کے بارے میں بھی کئی سوال پیدا کرتا ہے اس پر بات کریں گے باستر یونیورسٹی میں پاردی سکول آف گلوبل سٹیڈیز کے دین پروفیسر آدل نجم سے ڈاکٹر آدل ویلکم ٹو ویو ٹری سکسٹی شکریہ جی دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ کی سبراہی میں جو ایک ورلڈ آرڈر بنا تھا اور جس کا اقوائے متحدہ ایک قلیدی حصہ رہی ہے اور یہ حصہ ہے آپ کے خیال میں اس وقت جو امریکہ کی پولیسی ہے کیا وہ اقوائے متحدہ کے اس کردار پر اثر انداز ہو سکتی ہے یقیناً ہو سکتی ہے اور یقیناً ہو رہی ہے یہ صرف یہ تو ظاہر ہے کہ ہو رہی ہے اور سچی بات یہ ہے کہ صرف ٹرمپ صاحب کے دور میں نہیں ہو رہی اس سے پہلے ہی ہونا شروع ہو گئی تھی لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اقوام متحدہ اب امریکہ سے امریکہ ایک بڑی پاور ہے لیکن وہ واحد پاور نہیں ہے دنیا میں اور بھی ممالک ہیں اور ان کا جو ان کے جو خیالات ہیں اقوام متحدہ کے بارے میں اور اس کے کام کے بارے میں وہ زیادہ اہم ہونے شروع ہو گئے ہیں ایز امریکہ رسیٹ کرتا ہے نہ صرف اپنی طاقت میں لیکن یو این کے بارے میں خیالات کے بارے میں تو دوسرے ممالک وہ حصہ اپنا بڑھا دیتے ہیں اور وہ اپنی اہمیت بڑھا دیتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایک طرح سے امریکہ کی اہمیت یونائٹی نیشنز کے لیے کم ہو گئی ہے کیونکہ امریکہ اس پہ کم فوکس کر رہا ہے اگر صدر ٹرم کا خطاب ہو یا ان کی پالیسیز دنیا کو عالم گیریہ یا گلوبلزم کے مقابلے میں حبل وطنی کو ترجیح دینے کا ایک واضح پیغام دیتی ہیں ہم دیکھ چکے ہیں تو اقوام متحدہ کا ادارہ جو ایک طرح سے قائم ہی گلوبلزم کے نظیات کی حفاظت کے نارے پر ہے اس کے دنیا میں رول پر ہم کس قسم کے اثرات کی توقع کر سکتے ہیں اور وہ کون سے اثرات ہیں جن کو یہاں پہ آپ ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں میرے خیال میں مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ نیشنز پہ اقوام متحدہ پہ کیا اثرات پڑیں گے مسئلہ یہ بھی ہے کہ امریکہ پہ کیا اس کے اثرات پڑیں گے اور کہنے کے مقصد یہ ہے کہ یہ جو آئیڈیا ہے گلوبلزم کا یا گلوبلزیشن کا یا دنیا جس طرف جا رہی ہے یہ آئیڈیا اقوام متحدہ سے بھی بڑا ہے اور امریکہ سے بھی بڑا ہے یہ صرف یہ کہ اگر امریکہ نے کہہ دیا کہ ہمیں یہ آئیڈیا پسند نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا سے ہٹ جائے گا اور یہ کہنا بھی غلط سوچنا بھی غلط ہے کہ یہ اقوام متحدہ جو ہے وہ صرف امریکہ کے کہنے پر چلتی ہے یقیناً امریکہ ایک بڑی طاقت ہے بڑی طاقت رہے گی لیکن چلیں امریکہ سے ہٹ کر بات کر لیتے ہیں امریکہ سے ہٹ کر بات کریں شام کا ایشیو ہو شمالی کوریا کا فلسطین کا کشمی کا یا پھر کوئی اور جب بھی ان مسائل کے حد کے لیے کوشش ہوئی تو اقوام متحدہ کے سٹیج پر دنیا ایک یزاد عالمی طاقتوں کے ہاتھوں یا غمال بنتی رہی ہے ہم نے دیکھا ہے جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ مسئلے کا حل کھٹائی میں پڑ جاتا ہے اس طرح سوائے اس کے سال میں کہ جنرل سملی کا ایک اجلاس ہو جاتا ہے اقوام متحدہ کی ریلیونس کیا رہ گئی ہے بہت ریلیونس بہت ریلیونس میرے خیال میں اقوام متحدہ جو ہے نہ صرف آج کا لیکن گزشتہ ساتر سال کا سب سے اہم ترین اداروں میں سے ہے اور شاید سب سے اہم ترین ادار ہے دیکھیں یہ یقیناً سچی بات ہے کہ اگر وہ شام کا مسئلہ ہو یا وہ عراق کا مسئلہ ہو یا افغانستان کا ہو یا کشمیر کا ہو یہ مسئلے حل نہیں ہوئے لیکن اس سارے کا ملبع یونائٹڈ نیشنز پر ڈالنا نہ صرف زیادتی ہے بلکہ این غلط ہے اس کا قصوروار بڑی طاقتیں ہیں وہ ممالک ہیں اگر یونائٹڈ نیشنز نہ ہوتی سوچنا یہ مسئلے اور بھی برے ہو سکتے تھے ہمیشہ کی طرح ہمارے شو میں شکت کرنے کا اور اپنی رائے دینے کا بہت بہت شکریہ